کس بات کا نام ہے آرام کس کو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے لیکن آپ کو توجہ معاملہ کے لال کی طرف رکھنی ہے تاجتار مدینہ کی طرف رکھنی ہے اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ ظلف اپنی لہرہ رہے ہیں سواری تیبا سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں جس کے دل میں آپ یہ عظمت ہو یہ حضور پاک کا جلسہ ہے حضور پاک کا نام ہے اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا کبھی تو نظر انعیت ہوگی تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے سنو مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں جادوگر ساہر شائر مجنون نجحہ نے کیا کیا الفاظ سب کہت دیا تھا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چھلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتکنڈا ڈالا حبیب یمنی کا نام سنا ہو ایک بڑا شخص تھا مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں تو سنو توجہ حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف تاریخ میں بتا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں تاریخ بتا رہا ہوں حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت سے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا بڑا سخت بھی ہے حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں ڈائریک پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں نبی اگر ہے توجہ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی موجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہے ارے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سریا کو سرا کر دیں حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہیں عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں آسمان پہ نہیں تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادو کر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں آسمان پہ نہیں کہا میں آسمان پہ کوئی جادو دیکھ آپ کا کوئی موجدہ دیکھنا چاہتا ہوں آسمان پہ چودویں رات تھی چاند آب و تاب کے ساتھ چھمک رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا چاند و ٹکڑوں میں بدل گیا یہ موجزہ پتا ہے آپ کو شق القمر کا موجزہ چاند آدھا ادھر آدھا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا اس کے بعد سنو اب اس نے کیا کہا کہا کہ میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں آپ خود ہی بتا دیجی یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیر ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے حبیبی امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے حضور نے فرما یہاں تیرے دل میں یہ بات ہے تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے تیری معذور بیٹی ہے اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے جا اللہ نے اسے شفا دے دی بیٹی کہا ہے یمن میں ہے اور یہ مکہ میں ہے باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ابو جہل کس کے لئے لایا تھا پروپیگنڈا پھیلانا تھا حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار عزیزہ نگرہ میں وقھار یہ تم مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے ایک ساتھ ایک عمیر بن وحب شخص تھے توجہ جاتا ہوں یہ عمیر بن وحب کون ہے جنگِ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا عمیر بن وحب پہلے ان کو شیطانِ قریش کہا جاتا تھا قریش کا شیطان کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وحب کا لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس روزانہ دل میں ایک خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں جنگِ بدر میں ستر قیدی گرفتار تھے تو ہوا یہ کہ خانِ قابہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں حتیمِ قابہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وحب اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان نام یاد لکھو صفوان یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگِ بدر میں قتل ہو گیا دونوں کا مسئلہ سیم ہے ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیمِ قابہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں دونوں کا مسئلہ سیم ہے دونوں کی تکلیف سیم ہے پرابلم سیم ہے صفوان پیسے والا تھا بہت پیسے والا تھا عمیر بن وحب سے کہتا ہے اے عمیر اگر تُو تلوار لے کر کے جا مدین اور محمد کا قتل کر کے آجا نعوذ باللہ میں تقریر بند کر دوں یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گیا آپ حضرات براہ مہربانی خاموش رہے تھوڑی در محبت سے بلی اللہ بیک یا رسول اللہ بلند آواز اللہ بیک یا رسول اللہ خاموشی سے سنیں چھپ رہے ہیں میرے عزیزو میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں میں نے سب سے پہلی کہا یہ محفلِ رسول ہے اس کا عدب برقرار رکھنا ضروری ہے یہاں اہلِ دل ہوتے ہیں اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں توجہ سفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا زہر میں بجھا کر کے جا مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آجا تیرے اوپر جتنا کرزہ ہے سب میں نپٹہ دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا تو عمیر بن وحب کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کام کے لئے راضی ہوں تلوار لیا یہ بات کہا ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے سامنے ہتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینہ آ گیا عمیر بن وحب توجہ میرے عزیزوں اب عشق رسول کیا ہے نامو سے رسالت کی حفاظت کیا ہے اس بات سے سنو جب عمیر بن وحب مدینہ پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب سے امیر الحمینی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وحب کو تلوار لٹکا ہوئے آتے دیکھا غزبناک ہو گئے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا خضو حاضر کل پکڑو اس کتے کو اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتہ کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں سخت جملے بولتے ہیں میرے عزیزو حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر بن خطاب کی سنت ہے امیر المومنیر عمر بن خطاب نے کہا خضو حاضر کل پکڑو اس کتے کو جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا عمر بن وحب کو پکڑ لیا حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مرود دی اور پکڑ کے لائے پوچھا کیوں آیا ہے کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی کھیجی ہے اس نے کہا کہ نہیں بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا اس کا کیا کرنا ہے حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ عمر بن وحب آیا ہے شیطانِ قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی عاشقِ رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی عاشقِ رسول سمجھ گیا عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو باہر کھڑا کر کے رہے ہیں اندر تو آنے دو حضرت عمر نے گردن میں اس دی طرح گمچہ ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لایا حضور نے فرمایا چھوڑ دیا وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے حضور نے پوچھا عمر بن بہب کیسے آنا ہوا جھوڑ بولا کہا میرا بیٹا کہتی ہے آپ کے پاس ملنے کے لئے آیا ہو حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آیا ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے بیٹے سے ملنے کے لئے تلوار کیوں تو دکھانے کے لئے تلوار پھیک دیا کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی چھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا حضور پاک نے فرمایا عمر بن بہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا کہا کہتو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہو حضور نے جلال میں کہا عمر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے ہو وہ بات بتاؤ میرے عزیزوں بچا کیا تھا بچا کیا تھا عمر بن وحب کا پورا چسم کعب نے لگا کعب اس کے آگے کیا بتاؤ بس قواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں یہ تاریخ بتایا ہوں جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا اور شکریہ 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 اور شکریہ